اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آمیر لیاقت اور توبہ آمیر کی علیہت کی کے بارے میں اور بتائیں گے آپ کو آمیر لیاقت کی چوتھی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آپ کو شو بیسٹ آنے والی ہر نئی اپڈے سب سے پہلے اور بروقت مل سکے آمیر لیاقت جو کہ شروع شروع میں مذہبی سکالر سمجھے جاتے تھے لیکن انہوں نے ٹیلیویشن شوز میں کچھ ایسی حرکات کر کے اپنی اسپیکٹ کو کم کر لیا جو لوگوں کو کافی زیادہ ناغوار گزریں اپنی شو بیس کیریئر کے آغاز میں تو وہ مذہبی سکالر کے طور پر ہی سامنے آئے اور لوگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے تھے لیکن جیسے جیسے وہ ٹیلیویشن شوز میں کچھ اوچھی حرکتوں پر اترتے آئے تو لوگوں کے دلوں میں ان کی رسپیکٹ کم ہونے لگی جہاں آمیر لیاقت کی اور بہت سی باتیں لوگوں کو ناغوار گزرتی ہیں وہیں ایک اور بات آمیر لیاقت کی لوگوں کو ناغوار گزرتی ہے اور وہ یہ کہ آمیر لیاقت آدھاکاراؤں کو اپنے شو میں بلا کر کافی زیادہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں اور ریٹنگ کے لیے انہیں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس پر بعض آدھاکاراؤں نے تو ان کی انسلٹ بھی کر ڈالی جیسا کہ سبور علی نے بھی آمیر لیاقت کو خری خری سنا دی اور اس کے علاوہ بھی کئی اداکارائیں آمیر لیاقت کو ان کے شو میں آ کر کافی باتیں سنا چکی ہیں لیکن آمیر لیاقت کی لوگوں کی نظر میں ویلیو اور ریسپیکٹ اور بھی کم اس وقت ہوئی جب ان کی تیسری بیوی ہانیا خان سامنے آ گئی ناظرین آپ تو جانتے ہی ہیں آمیر لیاقت کی پہلی بیوی بشا اقبال تھی لیکن آمیر لیاقت نے خفیہ طور پر ایک شادی کر لی تھی اور ان کی دوسری بیوی کا نام توبہ تھا جب انہوں نے اپنی دوسری شادی کے اناؤنسمنٹ کی تو ان کی پہلی وائف اور بچے ناراض ہو گئے اور دونوں کی باہمی رنجیس نے آخر کار اس شادی کو ڈائیورس پر ہی ختم کیا اس کے بعد آمیر لیاقت توبہ کے ساتھ ہی دکھائی دینے لگے وہ اپنے شوز میں بھی توبہ کو لے کر جاتے اور ہر ایونٹ پر توبہ کے ساتھ ہی دکھائی دیتے یہاں تک کہ توبہ آمیر ایکٹرس بن گئی انہوں نے ڈراما سیریل بھڑاس میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور شو بیس انڈسٹری میں شاندار انٹری کی جس پر آمیر لیاقت انہیں بش کرتے بھی دکھائی دیئے کہ آپ ایک دن بہت بڑی اداکارہ بنو گی ان سب کے باوجود جب آمیر لیاقت کی تیسری بیوی ہانیا خان سامنے آئیں اور انہوں نے آمیر لیاقت کے ساتھ اپنی باتوں کے اور تصاویر کی صورت میں بھی کچھ ثبوت دیئے تو لوگ ان سے کافی زیادہ نالان دکھائی دیئے ہانیا خان کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے آمیر لیاقت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہانیا خان ان کی تیسری بیوی ہیں جبکہ ہانیا خان مسلسل ان کی تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں اسی دوران آمیر لیاقت نے گزشتہ دنوں یہ بھی کہا تھا کہ میرا خاندانی نظام اس نظام پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے توبہ آمیر جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے آمیر لیاقت کے بارے میں کیے جانے والے سوالات پر اگنورنس اختیار کیے ہوئے تھی وہ اپنے لائف سیشن میں یا اپنی تصاویر میں کسی بھی طرح آمیر لیاقت کی تیسری شادی کے بارے میں کوئی بھی جواب نہیں دیتی لیکن توبہ آمیر اور آمیر لیاقت کی الہتگی کی کنفرمیشن اس وقت ہو گئی جب توبہ آمیر نے عید پر بھی آمیر لیاقت کے ساتھ کوئی تصویر شیئر نہیں کی آمیر لیاقت اور توبہ دونوں نے ہی اپنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی پیچر اید پر شیئر نہیں کی جبکہ اس سے پہلے وہ اید پر اپنی تصاویر ایک ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور کسی بھی ایونٹ پر کرتے رہتے تھے کافی عرصے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی ایونٹ میں دکھائی نہیں دے رہے اور اب انہوں نے اید پر بھی ایک ساتھ نہ ہی اپنی کوئی تصاویر شیئر کی ہیں اور نہ ہی وہ کہیں دیکھے گئے جبکہ اس کے علاوہ رمضان چو میں بھی آمی لیاقت ایک دفعہ بھی اپنی بیوی توبہ کو نہیں لے کر آئے جس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ توبہ اور آمی کی شادی اب خطرے میں ہے اور دونوں کے درمیان سپریشن ہو چکی ہے اس کے علاوہ آمی لیاقت کی چوتھی شادی کے بارے میں بھی اپواہیں اور رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ اپواہیں سرگرم ہیں کہ آمی لیاقت چوتھی شادی کرنے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ وہ چوتھی شادی کے لیے انتخاب کسی اداکارہ کریں گی جبکہ آمی لیاقت کی اس بارے میں کوششیں جائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن شوز میں آمی لیاقت ہر اداکارہ پر ہی لائن مارتے دکھائی دیتے ہیں آمی لیاقت ہر اداکارہ سے ہی شو میں پری ہوتے دکھائی دیتے ہیں کیا آمی لیاقت کو ایک مسئلی سکالر ہونے کے ناتے یہ سب زیب دیتا ہے اور ان کی چوتھی شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا شکریہ